موسیقی اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو جیو کی خصوصی ٹرانس مشن احساس رمضان کے سیگمنٹ سہری میں کیا ہے آج جو ریسپی بننے جا رہی ہے وہ کہ ایک بہترین ڈرنک ہے جو کہ نہ صرف سہری میں استعمال ہوگا وہ آپ افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے ہاتھ دھویں گے جو کہ ایک ہمارا ریچول ہونا چاہیے لازمی طور پر جراسیم سے بچنے کے لیے اور نہ ہی صرف ہم بچے بزرگ ہر کسی کو یہ اپنا ایک پوائنٹ بنا لینا چاہیے کھانا پکائیں کھانا کھائیں باہر سے کہیں سے آئیں لائف بوائس سے اپنے ہاتھ ساف ستریت ہوئیں اب ہم بنائیں گے اپنا کسٹرڈ شربت یہاں پر میں نے ایک لیٹر دودھ لیا تھا جس میں سے صرف میں نے اتنا سا بچا لیا ہے کسٹرڈ پاودر کو ڈائیلیوٹ کرنے کے لیے باقی ہم نے سارا دودھ اس میں اپنے پین میں رکھ دیا اور اس کو ہم نے ایک بوائل دے دیا جیسی اس میں بوائل آئے گا ہم اس میں 4 ٹیبل سپونز کنڈنس ملک اٹ کریں میٹھا دودھ آپ چینی سے بھی اس کو میٹھا کر سکتے لیکن میٹھے دودھ سے ایک ٹیکسچر کریمی اور آتا ہے یہ ہو گیا ساتھ ہی یہاں پر جو یہ ہمارا ریمیننگ ملک ہے اس سے ہم اپنے کسٹرڈ پاودر کو ڈائیلیوٹ کریں گے کسٹرڈ پاودر وینیلا اس کو ہم ڈائیلیوٹ کریں گے یہ ہے ہماری بیک پالر کی بہترین رنگین سوئیاں بہترین پیئے ہیں اس سے بہت سارے میٹھے بنتے ہیں ڈرنگز میں یہ یوز ہوتا ہے میرے گھر میں یہ بہت یوز ہوتی ہے بیک پالر نے تو اب اتنی آسانی کر دی ہے چھبیس سے زیادہ ورائٹیز ہیں ہمارے پاس پاستہ کی میکرونیز کی لزانیا کی ہر قسم کی اور اب تو ہر فلیور میں ہے اچاری میکرونی باربیکیو میکرونی فہیتہ میکرونی آپ سوچیں اور سوسز کی تو ان کی کوئی بہت ہی بڑی رینج ہے سویا سوس چلی سوس سرکا چلی گالک سوس اب جیسے ہی دودھ میں بوئیلا گیا ہم نے کنڈنس ملک کو اس میں مکس کر دیا اب ہم اس میں آئیس سے آئیس سے کسٹرڈ سارا نہیں میں نے چار ٹیبل سپون لیا تھا ویتھ کوارٹر کپ آف ملک یہ سب ایک ساتھ نہیں جائے گا تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے جتنا ہمیں اس کو تھک کرنا ہے کیونکہ یہ کسٹرڈ نہیں بن رہا ہے یہ کسٹرڈ شربت بن رہا ہے تو اس کو صرف ایک ہلکا سا سمووث ٹیکسچر دینا ہے گاڑا نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے کسٹرڈ کی طرح میرے خیال سے یہ دو ٹیبل سپون کافی ہوگا ہم پھر بھی اس کو دیکھتے ہیں اچھا میں نے بیک پالر کی کالرڈ سے سوئیاں کالرڈ ومسلی کو بوائل کر کے رکھا ہے اس کا طریقہ بہت سمپل ہے آپ اس کو پانی میں ایک کپ پانی لے کے اور آدھا کپ اگر آپ کچھی سوئیاں لیں گے تو یہ بوائل ہو کے ایک کپ ہو جاتی ہیں تو ہم نے آدھا کپ لے کے ایک کپ اس کو بنا لیا ہے ورنہ آپ اس کو دودھ میں اوبالیں تو یہ سیف رہتی ہیں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تھنڈا کر کے یہاں پر ہمارے پاس ہے گرین جیلو بنانا فلیور سٹروبیری جیلو ریڈ بادام پستے یہ کسٹرڈ والا دودھ جب ہمارا ہلکا سا تھنڈا ہوگا پھر ہم اس میں اپنی یہ ساری چیزوں کو ایڈ کریں گے اور پھر زبردست سا تھنڈا کر کے آپ اس کو سرپ کریں ایک اس میں بوائل آئے گا اور ہم اس کا چولہ بند کر دیں میں آپ کو صرف یہ دکھا دوں کہ یہ ہم نے اس کو کسٹرڈ کی طرح تھک نہیں کیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس ایک بوائل کا ہم انتظار کریں گے سوئیاں کالرڈ والی ہماری دیکھیں کتنی پیاری لگتی ہیں یہ یہ دیکھیں پدام پھستی بھی ہم ابھی ڈال سکتے ہیں جیلو ابھی بلکل نہیں جائے گی وہ جائے گی بلکل تھنڈا کر کے اس میں آپ ایک ویرییشن کر سکتے ہیں ہم نے اس کو وینیلا فلیور کا کسٹرڈ بنایا ہے اگر آپ کو اس کو پنک کلر دینا ہے اور ہلکا سا سٹروبیری کا فلیور دینا ہے تو اس میں ویرییشن آپ کیا کریں گے اس میں پھر آپ کسٹرڈ پاودر سے اس کو تھک نہیں کریں گے آپ اس کو وائٹ جو ہمارا کون سٹرچ یا کون فلاور ہوتا ہے اس سے آپ اس کو تھک کریں گے تھک کرنے کے بعد آپ اس میں ایٹ کریں گے ہمارا کرشی کا جامعشیری خالص ارکیات سے یہ تیار کیا جاتا ہے ہم سب کو پتا ہے سب کا فیوریٹ یہ پاکستان کا نمبر ون نیشنل ڈرنک ہے بلکل لائٹ ریفریشنگ ڈرنک ہے دیکھیں اس میں بوئل آ گیا یہ میں نے کر دیا چولا بند آپ کیا کروگے اگر آپ نے اس کو جامعشیری سے بنانا ہے تو آپ نے وائٹ کون فلاور سے اس کو آپ نے تھک کیا وائٹ کسٹرڈ ہوگا سوئیا ڈال کے اور آپ پھر اس میں جامعشیری ڈالیں گے اگر آپ جامعشیری یوز کریں گے تو پھر آپ کنڈینس ملک اپنے حساب سے ڈالیں گے ہم نے تو پیکا اس میں کسٹرڈ ڈالا تھا تو پھر اس لئے ہم نے کنڈینس ملک کا زیادہ استعمال کی ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس کو آپ نیچرلی فریج میں تھنڈا کریے گا برف وغیرہ ڈالیں گے برف کا پانی انلیس کے کوئی امرجنسی ہے فوراں سرف کرنا ہے تو پھر آپ برف ڈال دیں کوشش کریں کہ اس کو فریج یا فریزر میں ہی تھنڈا کریں یہ دیکھیں ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے اپنی جیلوز اچھا ایک اور آپ کو میں چیز بتا دوں کہ جب آپ جیلو آٹ کرو تو آپ تھنڈا کر کے سرونگ سے پہلے گلاس میں بھی آٹ کر سکتے دونوں طریقے سے یہ ہمارا کسٹرڈ شربت یہاں پر بھن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کریں گے سرف اپنے گلاسز میں خوبصورت سے گلاسز میں اوپر سے ہم تھوڑا سا مدام پستے آٹ کریں گے سٹرورز آج کل تھوڑے سی تھک والے بھی ملتے ہم سب کو پتا ہے بچوں کے لئے ہم وہ دودھ کے لئے لے کے آتے ہیں تو آپ وہ اس میں ڈال کے سرف کریے گا اگر آپ کو سٹرورز دینے ہیں تو ورنہ سٹرور کی ضرورت نہیں ہے بکوز اس میں جیلو بھی ہے رمضان میں سہری میں افتار میں یہ کمپلیٹ میل ہے اور اس کا ٹیکسچر آپ دیکھو یہ یہ دیکھ ہے اس سے پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ تیار ہو گیا ہمارا زبردست سا کسٹر شربر یہ ہم نے بنایا تھا بیک پالر کی کلرڈ و مسیلی کے ساتھ بیک پالر کے سارے پروڈکٹ جو ہے اٹیلین پلانٹ پہ بنتے ہیں تب ہی یہ اتنے زبردست ہیں آپ لے کے آئیں گے آپ دیکھیں گے کتنے یہ زبردست ہے یہ دیکھیں ای ہوپ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات کریں گے ہم کچھ ہی دیر میں اپنے سہری کے ٹیبل پر